بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کچن کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم آپ کو صلاحات کا ایک اور طریقہ سکھاتے ہیں جس میں کچومر صلاحات نہیں فریش صلاحات نہیں یعنی کہ ہوتا ہے یہ فریش چیزوں کا صلاحات یہ لیکن اس کو بلکل چھوٹی مقدار میں کٹا جاتا ہے اس کا سٹیل یہ ہے کہ آپ سب سے پیدے سیب لیں گے سیب کو اس طریقے سے کٹیں گے چھوٹا چھوٹا اس طریقے سے ہم سیب کٹیں گے لبنے لبنے سلائس بہترین ایک سائز کے اجر کوٹ دیمیانس کٹیں گے یہ سائز ایک جیس سائز کے سابس کٹ لیں گے اس کو ہم چھوٹے سائز پر کٹیں گے اس سائز ہے ابھی ہم نے سارے کٹنگ کر لیے یہ ہم نے گاجر کاٹی ہے بریک بریک ٹوماٹر کاٹے ہیں شملا مرچ کھیرہ پیاس ابھی ہم ان کو ایک بطن میں کٹھا مکس کر دیں گے سب چیزوں کو یہ ابھی سائز چیزیں مکس ہو گئے شملا مرچ اس کے بعد کھیرہ پیاس اور اس میں ہم کالی مرچ الکسی ایڈ کھائیں گے اس کے ساتھ مکس کر دیں گے یہ ہمارا چیزیں تیار ہوئی پڑی ہیں اس کے بیچ میں ہم اس کو لگا دیں گے اس طرح یہ ہمارا فریش سلاد اور فروٹ سلاد مکس سلاد تیار ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بیٹن کو دبانا مت بولئے نیکسٹ ویڈیو کے لئے انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ